پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول ہاں جی اب اس کے بعد آج سال نے چار سال بعد ایس ایس ایسی وہاں سے کی کہاں سے کی اس کے بعد کہاں گئے اس کا مجھے کوئی علم آج چک نہیں ہے تو مطلب یعنی کہ بعد میں بھی آپ کے اتنے قریب تعلقات رہے تو نہیں پتا چل سکا کہ اس کے بعد میں میں آپ کو درد ہوں کہ تعلیم مکمل کریں کیونکہ کبھی ہم لوگ گئیں ائرپورٹس پہ کراسنگ میں اس قسم کا کیجل میٹنگ گئی رہتے میں ہوئی ہو ہوئی ہو کیونکہ بے نظیر کا تو پتہ ہے کہ وہ اکسفور میں پڑھی ہے اور ہارورڈ سے انہوں نے گریجویٹ کیا تو میں نے کہا آپ کے اتنے قریب تعلقات ہوں تو شاید آپ کو بھی معلوم آج کا تو دیکھیں نا محترمہ کی تو بائیوگرپیز کتابیں ہیں سب کوئی ان کی لائف کے تو کوئی چیز کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے آپ نے جس طرح سے اوپن لیٹرز لکھے ہیں نوجوانوں کو آپ نے مشرف کو لکھا اس کا ایکسٹ سرٹیجی دی آپ نے جو ہے وہ بے نظیر صاحبہ کو لکھا موجودہ حکومت کو اگر آپ نے لیٹر لکھنا ہو تو آپ اس میں تین مین پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کیا لکھیں گے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ آپ کے جو لیٹرز ہیں وہ بہت میں نے ان میں ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جو چیز آپ نے فیچر کے لیے جو پریڈک کی ہوتی ہے یا جو چیز آپ کی جو اسیسمنٹ ہے جو آپ نے جو لیٹرز مشرف کو لکھے تھے وہ اس کے جانے سے پہلے لکھے مہترمہ کو جو لکھے وہ ان کی جو ہے وہ ڈیتھ سے پہلے لکھے اور پی 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 کی گورنمنٹ بھی نہیں تھے لیکن اس میں جو میں اسیسمنٹس بہت بہت غور سے پڑھ رہا تھا اور اس میں جو I would say کہ there were lot of assessments actually all of them were very true so that's why میں پوچھ رہا ہوں کہ تین میں ان چیزیں صرف چھوٹا سا جو جواب کہ تین میں ان چیزیں آپ کیا کہیں گے ان کو ٹھیک کرنے کو میں ایک تو میں کہوں گا کہ you know leadership should be up front on the front foot جس میں کہ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو میں میں ایک مثال دے تھا حضرت فکرانلی بھٹو شہید صاحب کا کہ ایک وقت میں وہ آپ کا اسلامی summit ہونی تھی اس وقت بنگلہ بیش بن گیا تھے مجیب اور امان پاکستان میں ابھی تک قید تھے بچ کیونکہ اسلامی دنیا ساری کہہ رہی تھی کہ اب یہ ریالیٹی ہوگی بنگلہ بیش بن گیا ہے return تو ہو نہیں سکتا تو اسلامی ورلڈ میں ایک اچھا تاثر پیدا کرنے کے لئے آپ ان کو چھوڑیں اور بنگلہ دیش کو بھی invite کریں اس کانفرنس میں جو انہوں نے 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 پاکستان کے ہر دیوار پہ چوکنگ ہوتی تھی بنگلہ دیش نامنجور اور انہوں نے ہر شہر کا دورہ کیا اور ان کو تقریریں اپنی ولولہ انگیز تقریریں کر کے پھر اسی کراؤڈ کو پوچھتے تھے کہ بنگلہ دیش اب منظور یا نہ منظور اور وہی کراؤڈ جہا تھا بنگلہ دیش منظور so this is leadership کہ آپ قوم کو کس طرف چلا سکتے ہیں اب اس وقت سب سے پہلا پوائنٹ تو میں یہی کہوں گا کہ اس وقت سمبڈی has to come and play on the front foot and get this country on its feet تاکہ آپ وہ leadership کے تھو اس کو وہ جینے کا دوبارہ وہ دے سکیں اس وقت پاکستانی قوم بہت مایوس ہے اس وقت پاکستانی قوم بہت ڈی موریلائز ہے اور ان کو اٹھانے کے لئے leadership کا بہت بڑا رول ہے it can change in minutes اور اس کے علاوہ پوائنٹ سے دیکھیں دوسری میں کہوں گا کہ پاکستان کو ضرورت ہے کہ self-sufficient دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں امریکہ یورپین یونین ان کے ساتھ تو بہت اچھے تعلقات رکھ رہے ہیں ہماری کرنٹ لیڈرشپ ان کے ساتھ تو میرا خلال سے تعلقات اچھے کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے میرا مطلب جب تھا تعلقات تو میرا میری مراد فورن ریلیشنز کے تحت تھا جس میں پاکستان کا انٹرس یا نیشنل انٹرس پاکستان کے سیچوریٹی انٹرس سیچوریٹی انٹرس سیچوریٹی انٹرس پاکستان کا انٹرس پاکستان ایک رسپانس بل سٹیٹ کے تحت سامنے آئے جب میں اور آپ اپنا پاسپورٹ پریزنٹ کریں کسی بھی ائرپورٹ پر دنیا میں تو ہمی شوڑ پر آردف ایرپورٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں ڈپلوماتک پاسپورٹ کا حق دار تھا میں نے اس وقت بھی گرین پاسپورٹ پاکستان کا یوز کیا اور دوسری لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ ہمیں ایسے ایک رسپانسبل سٹیٹ کی طرح سامنے آنا چاہیے تاکہ یہ سارا لیڈرشپ کا کمال ہے جو کہ دنیا ہماری قدر کرے آپ پاسپورٹ سامنے رہے ہیں پاکستانی ہیں And you know, they should look at you with some amount of respect And you feel proud of being a Pakistani So habir kataiai پاکستان میں terrorism ہے Yes, we have to finish terrorism within the country We make sure que جو individuals Χ辦法 against national interest By doing activities anywhere else in the world That should be stopped Dead talked And at the same time we should be strong enough To tell the world That اگر ہمارے منک میں کسی طرف سے Jimda harinsہ horaris medicin تو اس کو بھی roka crusin اور اگر نہیں روکا جائے تو ہم خود روکیں گے but the point is کہ you have to stand up as a nation یہ چند ایک پوائنٹس ہوتے ہیں اور اس کے پاس باقی ایکانومی سب کچھ everything gets looked after تیسرا پوائنٹ میرا خل سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ این ایٹ جو ہے وہ ایڈوکیشن پہ جو ایم این ایس جو مامر آف پارلیمنٹ کے لیے جو بل ہے اس کو پلیز دوبارہ سے میرا خل سے اس پہ غور کرنا چاہیے should not be for personal gains the point is کہ چلیں اگر انپڑھوں کو اجازت ہے election لڑنے کو تو آپ کو منہ تو نہیں ہے پڑھے لکھوں کو منہ تو نہیں ہے let's get into the ground and win the field but وہاں پر آتی ہے ہر باپ پڑھا لکھا باپ پڑھے لکھے بیٹے کو یہی کہتا ہے بیٹا don't go this side it's dirty politics is dirty politics is dirty اگر ہم سب دیکھیں باہر ملکوں میں جو لوگ senators ہیں congressmen ہیں یہ اور چیزیں ہیں وہ کس میچے لیبل سے کاؤنسلرز پڑھا نہیں کس کس لیبل سے چرتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں منجے ہوئے politicians ہوتے ہیں they keep their private and personal professional life perfect کہ میری طرف کو ان لینا اٹھا سکے اگلے elections میں اب یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے ہاں بالکل totally missing ہیں اب کسی کو بھی کوئی اکا برا ہے گناہ وواد سے ہنستا ہے کسی کو ڈیگریز and you know the perception of self-respect dignity and honor it's almost all lost صحیح مسعود بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی اور اپنے اعلات تھے ان سے اگاہ کیا انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی thank you میری دعا ہے کہ آپ لوگ young لوگ آئیں میدان میں سیاسی میدان میں آئیں you people civil society دیکھیں civil society کے نام سے آپ نے judiciary restore کیا lawyers کے خاتھ مل کے دوسرا تیسرا اپنی power کو پچانیں اور اس political field پک میں تو سمجھتا ہوں قبضہ کریں تاکہ politics ہماری change ہو لوگ جو کہتے ہیں dirty ہے politics is dirty business it should change to this that politics is simple pure public service سامنے کرام ابھی آپ نے ہمارے مہمان سابقہ ڈی جی آئی بی جناب مسود شریف خان خٹک صاحب سے ہماری گفتگو سنی بہت ہی تفصیل سے انہوں نے ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کیا ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی ہمارا پتہ ہے فیصل at pakistan first dot com میں اپنا پتہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں f a i s a l at p a k one s t a n dot com remember there is one instead of i in پاکستان اپنے ہوسٹ فیصل آوان کو ہاک آئی کے پروگرام سے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ سے آگے جہاں اور بھی ہیں